ہلو دوستو کیسے ہیں ایسا کرتا ہوں سب بڑیاء ہوں گے اور خوش ہوں گے مست ہوں گے سوست ہوں گے دوستو میں بھی بڑیاء ہوں سب سے پہلے دوستو سبھی کو میرا نمسکار اور دوستو آج میں ایسا آج ٹھک بتانے والا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میں کہاں پہ ہوں دوستو آج میں آیا ہوں اپنے کھیت میں اور کھیت میں آنے کے بعد مجھے آپ کو میں یہاں دکھان میں میں کم سے کم تین چار دن کے بعد آیا ہوں دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے دھان کا پودھا دیکھ رہا ہے دوستو اور کتنی اچھی بالی دیکھ رہی ہے دوستو تو جو جو اس میں میں نے ٹرک اپنایا ہوں دوستو میں نے اس میں زیادہ خاد نہیں ڈالا ہوں تو آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی کم لاغت زیادہ منافع کر سکتے ہیں دوستو تو اس کے لیے آپ ویڈیو میں بنے رہیے اور اگر آپ کھیتی کرتے ہیں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے کیونکہ جو ہے میں جو آج بتانے والا ہوں اگر آپ بھی ایسا اگر آپ ٹرک اپنائیں گے تو آپ بھی اچھا کم لاغت زیادہ منافع کر سکتے ہیں دوستو اس میں میں نے زیادہ خاد نہیں ڈالا ہوں بس تھوڑا سا میں نے ٹرک اپنایا ہوں اور آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ بالی کتنی اچھی ہے اور اس کا گروہ بھی اچھا ہے دوستو اور دوستو اس میں 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 نے جو ہے میں صحیح آپ کو بتاؤں تو اس میں آپ کو میں نے دو بار گرمی میں جتائی کروایا تھا اور جتائی کرانے کے بعد میں جو ہے میں نے اس کو اچھے سے لیویل کروا دیا تھا اور لیویل کرانے کے بعد جو فرسٹ وہ ہوتی ہے ورسہ ہوتی ہے تو اس میں میرے میں خیت میں دوستو پانی کی سادھن کمی ہے اور میرے یہاں تک جو ہے پانی کے بھی نادی بہت دور پڑتی ہے تو دوستو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے میں نے جو ٹرک اپنایا ہوں تو اس کے حساب سے بہت اچھے گروت کیا ہے دھان کا پودھا اور میرے پیچھے آپ دیکھ کر بالی دیکھ کر کے انداز لگا لیں لگا لیے ہوں گے کی کتنا اچھا دھان کا پودھا ہے تو دوستو اس میں 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 نے اچھا گرمی میں دو بارا حل جتوایا تھا اور اس میں اچھا لیویل کروا کر کے میں پہلے دفریہ میں نے جو ہے یہ لگا دیا تھا تو دوستو اس میں میں نے دو ٹالی اس میں خاند ڈالا تھا ڈا ٹراہ لی اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھا سے پھیلوا دیا تھا پھیلوا کرنے کے بعد میں نے جو ہے جب وردرہ کوئی تھی تو میں نے اس میں لگوا دیا تھا اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گرمت ہے دھان کا تو دوستو اس میں کچھ کچھ زیادہ نہیں کرنا ہے بس اس میں آپ کو صحیح ماترہ میں جو ہے کھیت میں کھاد ڈالنی ہے تھوڑا تھوڑا مطلب پھائلانا ہے کھاد کو اور یہ دوستو اس میں کوئی رسانک کھاد نہیں ڈالا ہوا ہے اس میں صرف گوبر کھاد ڈالا ہوا ہے جو جو یہ گوبر آتا ہے گائے کا گوبر آتا ہے تو وہی اس میں منیٹ ڈالا ہوں اور اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس میں بیماری بھی نہیں آتی ہے اور کوئی بھی اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا ہے اور یوریو ڈیپی میں ہے دوستو تو میں کئی بار دیکھا ہوں کہ پیٹ کا گیس ہوتا ہے اور کہیں کچھ کئی بیماری آ جاتی ہیں دوستو آتی ہیں تو آپ بھی بچیں اس بیماری سے اور ایسا آپ بھی منافہ لیں دوستو اگر آپ کو کھیتی سے جڑی جانکاری اگر آپ کو لینی ہے آپ کو ایسے ٹرک آپ کو ابھی اپنانا کچھ آپ کو جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ کر کے بھیجیے کی آپ کو کیسے کیسے کیا کرنا ہے دوستو اس میں آپ کو میں آپ پورا بتا دوں گا اور آپ کمنٹ کیجئے لائک کیجئے اور شر کیجئے دوستو اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فالو کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شکریہ